آپ نہ مسلمان بچاؤں میں آئے ہیں نہ کچھ بچاؤں میں آئے ہیں آپ ہمارے سینڈک کو بچاؤں آپ سمجھ رہے ہیں بات تو یہ جو جہر پھیلائی جا رہے ہیں اس جہر کے پھیلانے کے پیچھے بہت بڑی راز نیتی ہے لیکن جس طرح سے آپ لوگ نکل کے سامنے آئے ہیں آخر میں کہتا ہوں کہ آخر وہ کہاں مر گئی سنگٹھن جو اپنے آپ کو دیس وقت کہتی ہے اور اتنے دن ہو گئے فانسی کی سجا سنائے ہوئے کوئی نکل کے کیوں نہیں آئے ہیں آپ پہ اور آپ کیسے آنے کی حمد کریے آپ نے میرا سوال جندہ سے ہے یہ اپنے خون سے لکھ کے میمورنم دیں گے کہ یہاں کا مسلمان اپنے ہندو بھائیوں کے لیے خون سے لکھ کے میمورنم دے رہا ہے آپ اندازہ لگائیں کہ یہاں کا مسلمان اپنے ہندو سے کیا چیز اور کتنا محبت کرتا ہے کیونکہ یہی ہندو مسلمانوں کے لیے ہمیشہ کھڑے رہتے ہیں چند لوگوں پہ نہ ہم یقین کرتے نہ ہمارا ہندو بھائی یقین کرتا چند لوگ ضرور شرارتی ہیں جو ہمیشہ اس ملک میں جھگڑا پھیلاتے رہتے ہیں نپور شرما کی بات کر رہا ہوں جو پروفٹ کے اوپر میں انہوں نے کمنٹ کیا تھا جس کے بعد بی جے پی نے ان کو فرنج ایلیمنٹ بلائیا کیوں بلائیا قطر پہلا دیس تھا جس نے نپور شرما کے بیان پہ بہت ہی سٹیکٹ سٹینڈ لیا تھا اور یہ وہی قطر ہے جہاں پہ آج ہمارے بھارت کے وہ آٹھ آٹھ نو سے نا کے لوگ جس کو فانسی دی گئی ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے دیس کا رشتہ جو ہے اور دیسوں کے ساتھ خراب کرنے میں ایسے بے باک ایسے فالتو باتیں کرنے والے نیتاؤں کا بہت بڑا ہاتھ ہے لیکن ہم شرما کو بھی اور تمام جو ایسی علول سلول بات بقول آپ کے بولتے ہیں ان کو بھی سبق سکھائیں گے کہ اگر کام آئیں گے تو یہی مسلمان اپنے سینے کا خون نکال کے ان آٹھ ہندووں کے لیے اپنی جان دے کے پوری کوشش کرے گا کہ وہ صحیح سلامت نہ فانسی لگے انڈیا آئیں یہ میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں آج پہلی بار اس دیش کا مسلمان نکل کر آیا ہے یہ کام کس کا تھا جو راشتباد کی بات کر رہے تھے کہاں ہے وہ راشتبادی فرجی راشتبادی کہاں ہے فرجی راشتبادی وہ کہیں نہیں ہے سوال تو یہ ہوتا ہے کہ بات بات میں راشتبادی راشتبادی اور دیش بھکتی کا سرٹیفیکٹ دینے والے اور جو اسی قوم کے خلاف میں مالی تو نوکرے ہیں نہیں ہم تو مزدوری کرتے ہیں بھائی جان ہم کئی پنچل لگاتے ہیں اس سے بڑی بات میں کہتا ہوں لوگ کہتے ہیں میں سنتا ہوں سوسل میڈیا پہ بہت سارے پورڈام ہوتا ہے جس میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں انپڑ گوار جن کو کہوں گا کہوں گا کہیں گے پنچر پوتر کل میں نے بورڈ لگا دیکھا ستیس پنچر والا اب بتاؤ کیا کرو گے آپ پہرہ لگا دیا جائے گا اس فیملی کو کس سے بات نہیں کرنے دیا جائے گا کہاں رہ رہے ہو آپ یہ دوہزار چودہ کے بعد نیو انڈیا ہے ہمارا یہ بلکل یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا یہ بہت کڑوا سچ ہے بھائی صاحب ہو سکتا مجھے بھی اریسٹ کر لیا جائے میڈیا کا کام یہ کڑوا بولنا جو میٹھا بولے وہ گوڈی میڈیا کہاں یہودی کہاں یادہ ملائے بیٹھا ہوا وہاں پہ چینل پہ مجھے سمجھ گیا کس کی بات کر رہا تو یہ جو یہ جو یہ جو ہو گیا یہ اسلامی فو بیا ہو گیا مسلمانوں سے ایک نفرت کی یہ فو بیا ہے نہیں it's a part of politics to win the election to pinpoint the hindu voters that's all یہ دیش گرت میں جا رہا ہے اس کو کوئی سمجھنے والا نہیں ہے جو پرے لکھے اس چیز کو سمجھتے ہیں دوستو نماشکار جو ہمارے آٹھ نو سینک جن کو قطر کے اندر میں موت کی سجا سنائی گئی ہے ان پہ آروپ یہ لگایا گیا ہے کہ وہ اسرائیل کے لئے جاسوسی کر رہے تھے میں آپ کو ایک بہت ہی خوبصورت چیز پہلے دکھانا چاہتا ہوں کہ اس پروٹیسٹ کو کر کون رہے ہیں اس پروٹیسٹ کو کر کون رہے ہیں سیفی اجالہ فاؤنڈیشن وسیم سیفی ہیں اس کے اور بیڑود پردرشن قطر سرکار بھارتی نو سینہ کے آٹھ نو سینک ہے جس میں پرندو تیواری ہوئے اور بھی لوگ اس میں جو ادھکاری ہیں ان کے رہائی کے لئے دعائیں کر رہے ہیں اور ان کے رہائی کے لئے آواز لگا رہے ہیں کہ سرکار کو اچیت ایکشن اور اپروپرییٹ ایکشن لے کر کے ان کی رہائی کے لئے پہل کرنا چاہیے پرمل پرداب جی اور جو بہت چند خوبصورت باتیں آپ نے کہی ہے جو میں سن رہا تھا ابھی اسی ہندوستان کی خوبصورتی کی بات کر رہے تھے اس دیش میں جہاں پہ میں دیکھتا ہوں کہ الگ الگ مدوں کو لے کر کے اسی جنتر منطر پہ لوگ بیٹھے رہتے ہیں ابھی تک کا اتنے دنوں میں میں پہلا کوئی سکس اور کوئی آرگنیشن دیکھ رہا ہوں جنہوں نے دھرنا کیا ہے ان آٹھ سینکوں کے رہائی کے لئے پرپ سینک ہیں حالانکہ وہ قطر میں کام کر رہے تھے آخر ہماری دیش کی جنتہ چپ کیوں ہے پہلا سوال دوسرا سوال یہی ماہول اگر دوہزار چودہ کے پہلے ہوتا تو تمام نیو چینل پہ ان کے پڑیوار کے لوگ بیٹھے نجر آتے جس سے سرکار پہ پریشر بنتی آج آپ کو ایک نیو چینل پہ ان کے پڑیوار کے لوگ دکھائی نہیں دیں گے کیا ریجن ہے دو سوال آپ سے میں نے پوچھا دیکھیں پہلی چیز یہ ہے کہ یہ جو سیفی سماج کے جو لوگوں نے یہ سیفے اجولہ فانڈیشن فسیم سیفی صاحب نے کیا ہے اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ اس دیش کے اندر جو نوسینک ہیں وہ سارے اس پریواروں سے ہیں جن کی باتیں رسس اور بی جے پی کے لوگ نرن موڈی لگاتار کرتے ہیں ہندو سماس سے ہیں اور ان کی رہائی کی مانگ کون کر رہا ہے نہ رسس کر رہی ہے نہ بی جے پی کر رہی ہے نہ بجرنگ دل کر رہا ہے نہ گورکشاہ دل کر رہا ہے نہ کوئی کر رہا ہے کون کر رہا ہے سیفی برادری مسلمان سماس کے لوگ تو جو اٹھارہ سو سنتاون کی قرانتی کے دوران بھی مسلمانوں نے جتنی شہادت دی اتنا ہندوستان کے اندر کسی نے نہیں دی اور آج انیس سو سنیتالیس تک ان لوگ نے اس تر شہادت بھارت کے نرمال میں بھارت کے آزادی اس کے بعد نرمال میں مسلمانوں نے بہت بڑا رول عطا کیا یہ ایک بہت بڑا سندیش ہے کہ مسلمان سماج کے لوگ نکل کر آئے ہیں ایجیٹیشن کر آئے ہیں جن کو پرمیشن دو گھنٹے کے دی گئی ہے سوچ یہ دو گھنٹے کی پرمیشن دی گئی اتنے بڑے مدے کو اور یہ فیلیر ہے جانتے کس کا یہ ویدیشنیتی کی فیلیر ہے نرین موڈی کی نرین موڈی ابھی ہزاروں کروڑ پہ کا جی ٹونٹی کرتے ہیں تین دن لاؤڈاؤن لگاتے ہیں پورا دلی بند رہتا ہے آپ کہیں گھس نہیں سکتے تھے اور آج اس تیتی یہ ہے کہ بجرات کہاں ہے دنکا وہ قطر جیسا جو بیس پچھس لاک کا دیش ہے جو جی ٹونٹی کے ان کا دوش بائیڈن ہے اس کی سینہ وہاں بیٹھی ہوئی ہے ان کے تمام یوروپین کنٹریز جو آئے تھے جی ٹونٹی کے ان سے اچھے سمبند ہیں کیا کر رہے ہیں نرین موڈی کیا کر رہے ہیں ایس جیس شنکر کیا کر رہے ہیں رکشہ منتری راجنات سینگھ کیا کر رہے ہیں اپنے گریہ منتری امیش شاہ اگست دو ہزار مائیس اگست دو ہزار بائیس میں جب ان پر ہوئی تھی بائیس سے لے کر بائیس سے لے کر تیس تک اب انتظار کرے فانسی ہو جائے بڑی بڑی باتیں ایس جیس شنکر آپ روز دیکھتے ہیں چینلوں پر ایس جیس شنکر آ کے بھاشر دیتے رہتے ہیں روز بیان باجی کرتے رہے ہیں کیا ہے بیان باجی آج یہ ان کی نیتی جو ہے بیدیش نیتی کوٹ نیتی کا سب سے بڑا فیلئر ہے اور اوٹیزان صحیح کا کہ ہمارے دیش کو دو پردھان منتری ایک پرچار منتری چاہیے ایک پردھان منتری چاہیے اور یہ فیلئر ہے اور اگر چوبیس تک کے بعد اگر یہ آگئے تو آپ سمجھلے ہندوستان کے لوگ ابھی تو فاسی ہوئی ہے آگے ہیں سالے سمیہ میں لوگوں کو پیٹا جائے گا دیش اور کچھ نہیں کر پائے گے تو یہ دیش کے ہمارے پردھان منتری کے ہمارے رکشہ منتری ویدیش منتری اگرہ منتری کی پورتا فیلئر لیکن پرول پرتاب یہ سوال تو آپ پوچھ رہے ہیں یہاں کھڑے ہو کے یہ سوال تو جس میڈیا کو کڑورو روپے کے لوگوں کے پیسے سے ٹیک سے چل رہی ہے وہ میڈیا اگر یہ سوال پوچھی ہوتی 2022 کے پاس تو یہ انوہبت نہیں آتی یہ سوال کیوں پوچھے گی وہ سوال کیوں پوچھے گی وہ سوال وہ اس لئے نہیں پوچھے اس سے اصحاج ہوگی موڈی سرکار اصحاج ہوگی اس کا جو پروپگنڈا ہے جو اس کا پروپگنڈا ہے وشو گروہ کا اس کا پروپگنڈا ہے کہ ویدیش میں میں بہت بڑا نیتا بن گیا ہوں جس کا پروپگنڈا رسس کے لوگ لوگ چلہ رہے ہیں ہمیں موہن بھاگوات کر رہے تھے اس پروپگنڈا کا جو ہوا ہے وہ ہوا بسٹ کر جاتا وہ بارہ جو پھولایا گیا ہے وہ اس میں پن لگ جاتی آج تک کوئی بھی میڈیا انہات پریباروں تک نہیں گیا ان کی محلاؤں سے ملنے نہیں گیا اور بہت بڑی بات یہ کہہ رہے ہیں میں اس کو اپوزیٹ مانتا ہوں وہ پڑیوار کہیں جانا بھی چاہے تو کہاں جائے گا کس چینل پہ جائے گا کون ان کو بٹھائے گا کون ان سنکوں کی گھر والوں کی بات کی نہیں ہے آج آپ کہہ رہے ہیں فاسی دیئے ہوئے کتنے دن ہو گئے فاسی دیئے ہوئے کتنے دن کتنے لوگ آئے آج پہلی بار اس دیش کا مسلمان نکل کر آیا ہے یہ کام کس کا تھا جو راشتباد کی بات کر رہے تھے کہاں ہے وہ راشتبادی فرجی راشتبادی کہاں ہے فرجی راشتبادی وہ کہیں نہیں ہے سوال تو یہ ہوتا ہے کہ بات بات میں راشتبادی راشتبادی اور دیش بھکتی کا سرٹیفیکٹ دینے والے اور جو اسی قوم کے خلاب پر روز آگ اگلتے ہیں وہ لوگ کیوں نہیں بولتے آج کے ریٹ میں آج سب سے ایک خوبصورت چیز آپ کو دکھاؤں گا کہ جو ہمارے آٹھ نو سینہ کے جو پرب سینک تھے جو قطر میں کام کر رہے تھے جن کو فانسی دی گئی ہے سجا آروپ یہ لگایا گیا ہے کہ ازرائیل کے لیے وہ جاسوس ہی کر رہے تھے ان کے لیے آواز تک اٹھانے والا جب کوئی نکل کے سامنے نہیں آیا تو کون سامنے آئے ہیں اجالہ فاؤنڈیشن کے وسیم سیفی جی ہمارے ساتھ ہے سیفی جی آخر اس دیش کی جنتہ کو کیا ہو گیا جو قوم جس قوم کو روز لوگ کہتے ہیں دودھکارتے ہیں آج کے وقت میں اور سرے آم بہت کچھ کہا جاتا ہے آپ نے یہ ثابت تو کر کے دکھایا کہ اگر دیش بھکتی کسی کے اندر جندہ ہے تو آپ ہی لوگ ہیں جو ہمارے سینکوں کے لیے آج کھرے ہوئے ہیں وہ تو یہ جب جب وقت پڑا جب جب مسلمان کھڑا ہوا ہے یہ ابھی ادیتی راج صاحب نے کہا وہ سچ کہا ایک ہوا میں نہیں انہوں نے کہا آج وسیم بھائی نے ہم نے سب نے ایک شروعات کری آل انڈیا شیعہ سننی فرنٹ وسیم بھائی کے ساتھ کھڑے ہوگے آج نہیں یہ شروع کا اعتیاض رہا کہ جب مسئبت مسلمانوں ہی کھڑے ہوئے ہیں جب بومبے کانڈو اور بھی کوئی کانڈو ہمیشہ مسلمان نے آج بھی دل سے یہاں کوئی فرضی نہیں آیا دل سے کھڑے ہوگے یہ دکھانا اور رہی بات روب کی روب میں قطر نہیں سنے گا کیونکہ وہاں ہم بہت پیار سے انہوں نے جذبات میں بولا کیونکہ ان کا دل رو رہا ہے اندر سے کیونکہ وہ لوگ اندر ہیں دیوالی ہے ان کی ماں بہنیں کس طریقے سے آج تڑپ رہی ہوں گے کہ ہم پوجہ پاٹ کرتے یہ ہم محسوس کر رہے ہیں لیکن اس کا وقت لے گے گا قطر امبیسی کو بہت جلدی ہم جا کے ایک میمورنم بھی دینے والے ہیں اور ان کو وہ اپنے خون سے لکھ کے میمورنم دیں گے کہ یہاں کا مسلمان اپنے ہندو بھائیوں کے لیے خون سے لکھ کے میمورنم دے رہا ہے آپ اندازہ لگائیں کہ یہاں کا مسلمان اپنے ہندو سے کیا چیز اور کتنا محبت کرتا ہے کیونکہ یہی ہندو مسلمانوں کے لیے ہمیشہ کھڑے رہتے ہیں چند لوگوں پر نہ ہم یقین کرتے نہ ہمارا ہندو بھائی یقین کرتا چند لوگ ضرور شرارتی ہیں جو ہمیشہ اس ملک میں جھگڑا پھیلاتے رہتے ہیں ہم اس کو بلکل دل کنار کرتے ہوئے اپنے ملک سے اور محبت کرتے ہوئے یہ دکھانا چاہتے ہیں انشاءاللہ پہل اب یہی ہوگی کہ وہ چھٹکے آئیں گے یہ میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں کہ ہم دل سے بہت جلدی جیسے میں نے ایران کا نام لیا تھا ویسی ہی نہیں لیا میں جانتا ہوں انٹرنیشنل میں گھومتا ہوں ایران بہت ہی زیادہ قطر اس سے دوستی ہے اور دردتا ہے اس لئے ہم بہت جلدی ان کو لے کے وشیم بھائی کو اوروں کو بھی لے کے ایران ایمبیسی کے ایمبیسٹر سے بھی ملنے والے ہیں اور ان کو بھی میمیرانڈم لے کے وہ کیوں قطر پہ دباؤ ڈالے کہ وہاں کا مسلمان یہ چاہ رہا ہے کہ جلد سے جلد ان دو آئیں ایک مسلمانوں میں یہ ایک پورے ہندوستان کے مسلمانوں سے ہم بات کریں گے بہت جلدی کہ ایک میسیج جائے ہندووں کو کہ دیکھو ہم نے ہمیشہ جب ملک ازاد ہوا جب سے لے کے آس تلک اس ہندوستان کے لیے ہم مرنے مٹنے کے لیے تیار ہوئے آج بھی ہم یہ کوشش کرنے ہیں اور قطر کو بھی کہیں گے کہ ہم ریکویسٹ کرنے ہیں آپ سے ریکویسٹ کرنے ہیں کہ وہاں کے ہندو بھائیوں کو یہ میسیج جانا چاہیے پروفی نہیں ملا آپ نے اٹھا کے پکڑ لیے اور میں اپنی گورنمنٹ سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ اپنی لیول پہ کام کریں مسلمان اپنے لیول پہ کام کرے گا اور آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ بہت جلدی وہ جب میں دیوالی کا جھوٹا بھانا نہیں کر سکتا نہ میں اسٹیس سے یا نیچے میں جھوٹ نہیں بول سکتا ایک سکتا آپ نے بڑی اچھیک بات گئی ہے دیوالی کا وقت ہے اور آپ کے جتنے بھی سپیکر تھے انہوں نے ایک بات ضرور بولی کہ دیوالی کا وقت ہے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ہندو بھائی جو وہاں پہ موت کی سجا جن کو فرمان سنایا گیا ہے وہ دیوالی میں اپنے گھر آئے اور ان کے پڑیوار والے بھی جشن منایاں آپ سوچ سکتے ہیں کہ کسی پڑیوار کے کسی سدسی کو اگر فانسی کی سجا دی دی گئی ہو اور فانسی کی سجا ایسی دی گئی ہو جس کا آروب بھی ابھی آروب پتہ ہے چارجر صحیح ہیں یا غلط ہیں ایک آنکرہ میں بتا دوں قریب قریب 90 لاکھ لوگ ہمارے دیش کے گلف اور ویسٹ ایسین کنٹریز میں رہتے ہیں جس میں سے 8 لاکھ جن سنکھیا کتر میں رہتے ہیں اور کتر ایک ایسا دیش ہے جس میں یہ 20 سال کے اندر میں تیسرا ڈیس سینٹنس ہے بہت ہی بہت زیادہ ڈیس سینٹنس وہ دیتے نہیں ہیں لیکن ایک بات کہا جا رہا ہے کہ جہاں پہ ڈیس سینٹنس ڈیس سینٹنس دے دیا جاتا ہے تو اس کو واپس کرانا تھوڑا مشکل ہے آج کے وقت میں خاص کر کے جو ابھی گلوبل جو چل رہا ہے چیز اسرائیل اور حماس کا جو چل رہا ہے اس کی وجہ سے لوگوں کا کہنا ہے ایکسپرٹ یہ مانتے ہیں کہ کیونکہ اسرائیل کے لیے جاسوسی کا آروپ لگایا انہوں نے حالانکہ آروپ پتر نہیں دیا بھارت کو کوئی چارجز نہیں دیے اس وجہ سے سرکار کو تو اگست دو ہزار بائیس میں جب ان کے گرفتاری ہوئی تھی تب سے سرکار اگر اس پہ ایکشن لیتی تو سایت یہ نوبت نہیں آتی بہت بڑی آپ نے بات کہی اس کو بہت ارسیہ نمڈ گیا ہے اسی وقت پہ ہماری سرکار اگر دباؤ ڈالتی سرکار کا ہندوستان کا ایک پوری دنیا میں دب دبا ہے آج اسرائیل حماس ان کا فلیفستین کا جھگڑا چللا ہے اس میں قطر حماس کی اور اسرائیل کے بیچ میں لگاوا ہے تاکہ یود بند ہو جائے دوائیے چلے جائے اس میں سارے لوگوں کو وہ بیچ میں امریکہ لنڈن سب اسرائیل قطر کے پاس جا رہے ہیں اس وقت وہ واقعی میں بلکل نہیں وصیم صاحب اس میں ایک بہت بڑا پیچ اور بھی اچھا ٹھیک ہے میں ایک چیز آپ لوگوں کو اور بتانا چاہتا ہوں جو اول جلول کے بیان سرکار میں بیٹھے ہوئے لوگ نوپور سرما کے بیان بہت ہی اسٹرکٹ سٹینڈ لیا تھا اور یہ وہی قطر ہے جہاں پہ آج ہمارے بھارت کے آٹھ آٹھ نو سینہ کے لوگ جس کو فانسی دی گئی ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے دیس کا رسطہ اور دیسوں کے ساتھ نکال کے ان آٹھ ہندو کے لیے اپنی جان دے کے پوری کوشش کرے گا کہ وہ صحیح سلامت نہ فانسی لگے انڈیا آئے یہ میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں ہم پیغمبر رسول کے ماننے والے ہیں ہم ان کو فولو کرتے وے مرنے مٹھنے کے لئے تیار ہم اور کو واپس لیں گے بھاچن نہیں یہ دل سے آواز ہے ایک بات آپ کہ رہے تھے دور سے سب چلنے بڑے آرام سے پتہ چلا کہ ہمارے یوگی صاحب نے ایک بیان دیا کہ اسرائیل کے ساتھ میں ہمارے پالٹی ہے اور ہم بھی انہی کے ساتھ ہیں جہاں ہماری پالٹی ہے پرائی میسٹر ہے یوگی صاحب ہے پارٹی نہیں بولی دیس بولی نہیں دیس سنیانی ہے آپ کی پارٹی کیسے ہو گئی نہیں میں بتا رہو میں نے بڑے دھیان سے سنیان کہ ہمارے حکومت حکومت علیہ ہے کہ ہم اسرائیل کی وجہ سے ہم پورے عرب ستاون ملکوں سے ہم لڑائی لڑیں گے میں نے کہ یہ ستاون ملکوں سے یوگی صاحب لڑائی لڑنے جا انہوں نے فاسی کی سجا دے دی فاسی کی سجا دے رہے اور یہ کہ ستاون سے لڑیں گے اب یہ آجاؤ آپ کا سب نام کیا ہے بڑے بھائی ہم تو آپ ساری میڈیا میں نکال لیں آج تو یہ جادو کی پڑیا سب کی جیم میں میری جیم میں بھی ہے کتنے پرشنٹ گورمنٹ جوب میں مسلمان ہے اس میں دیکھ لینا ہم کہ ہی نہیں ہیں وہ میں نے کہا ہمارے ہندو بھائی دس سال میں جو نوکری دینی تھی ہمیں تو ملنی نہیں تھی وہ کانگریس نہیں ختم کر دی میں اس کا امرائیت نہیں ہوں ختم تو ہمیں انہوں نے کرا مگر انہوں نے اس سے زیادے ختم کر دی کہ نفرت کے وزار کھول دی انہوں نے ہمیں ختم کر رہا تھا نوکری میں ایک پرشنٹ ہے اچھا ہماری تو نوکری ہے نہیں ہم تو مزدوری کرتے ہیں بھائی جن ہم کئی پنچر لگ اس سے بڑی بات میں کہتا لوگ کہتے ہیں میں سنتا ہوں میڈیا پہ بہت سارے پرڈام ہوتا جس میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں انپڑ گوار جن سال آٹھ سینڈکوں کے ساتھ آج گوار اکھ چھک آئے تھے سوہ نو بھائی سے چار گھنٹے کا پور رام کیا دوسرا برام بچاؤ آئے تھے آپ نہ مسلمان بچاؤ میں آئے ہیں آئے ہمارے سینڈک کو بچاؤ ہاں سمجھ رہے بات تو یہ جہر پھیلائی جا رہے کوئی نکل کے کیوں نہیں آیا آپ کیسے آنے کی حمد کری آپ نے میرا سوال جندس ہے آپ کیوں لگا کہ ہمیں جانا چاہیے ہمیں یوں جانا چاہیے آنے کے فیچر بھی ہم تہہ کر رہے ہیں ابھی ہماری اس فیملیوں سے بات ہو جائے اور ہم چھوٹی مورٹی تعداد میں نہیں آئیں گے اور اب سب سب آ جائے گا بھی ہم نے وہ دیا سر سر آپ فیملی سے ملنے کی بات بھول جائیے نہیں وہ نہیں آئیے آپ پہرہ لگا دیا جائے گا اس فیملی کو کس سے بات نہیں کرنے دیا جائے جائے کہاں رہ رہے ہو آپ 2014 کے بعد نیو انڈیا ہمارا یہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ بہت کروا سچ ہے بھائی صاحب ہو سکتا مجھے بھی ارس کر لیا جائے میڈیا کا کام یہ کروا بولنا جو میٹھا دولے وہ گودی میڈیا وہ ہے وہ چل لی ہے اب یہاں پر اتنے بڑے پیروگرام میں آپ جیسے آئے ہو نا عمت کر ہو سکتا آپ کے پاس سلام کو فون نہ جائے کہ بھائی زمت دکھانا یہ بھی ہو سکتا ہے دیش سنکٹ میں صرف 1947 سے پہلے نہیں تھا جب جب سنکٹ میں آئے تو آپ یہ مانیے کہ آپ کو اوپر بارے نے توفیق دی ہے لڑائی لڑو اپنے دیش کو بچانے کے لیے ہو سکتا ہمارے توفیق میں یہ لکھا ہے ہم آپ لڑے ہم 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 سب سے بڑا یہ بھی ہے ہم پیغمبر رسول کے ماننے والے انہوں نے لکھا وطن کی محبت ایمان کا جوس ہے ہم ان کو فولو کرتے وے اپنے وطن کے مرنے مٹھنے کے لیے تیار ہے ہندوستان میں کیا ہے کہ گوڈی میڈیا آج ہم کو سب ہی نیو چینل اٹھا کے دیکھ لیں سب میں یہ رہا کہ فلسطینی آتنگ 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 بھائی تمہیں اسلامی فو بیا ہو گیا ہے مسلمانوں نفرت ہو گئی ہے جو نفرت کی راج نیتی لوگ کر رہے ہیں کسی بھی چینل میں دیکھ اپنا ڈی اے آج کی ڈی میں کیونکہ چینل پہ مجھے سمجھ بات کر رہا ہاں تو یہ جو ہو گیا اسلامی فو بیا ہو گیا مسلمانوں سے نفرت کی اتنی زیادہ نہیں پر پویٹکس ٹو ہندو ووٹر دیکھ دیش گرد میں جا رہا رہا ہے اس کو سمجھنے والا نہیں جو پر لکھے اس چیز کو سمجھتے ہیں ہاں لیکن ہم جو آج یہ ایجیٹیشن لے کے چلے ہیں ہم صرف ہندو بھائیوں کے لئے لے کے چلے ہیں ہم یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہندووں کے ساتھ ہم ہندوستان کی مٹی میں پیدا ہوئے یہی پہ مریں گے یہی پہ ختم ہوں گے اور ہمارے 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 بطن خون کی بون جو ہے اس وطن کی لئے جائے گی اگر کبھی ضرور پڑے گی تو آزادی میں بھی لڑیں اور آگے بھی لڑیں گے ہمارے ساتھ جو میں آپ کو دکھانا چاہتا تھا میرا مقصد یہ تھا اس پروگرام کو دکھانے کا جس طریقے سے نفرت پھیلائی جاتی اور جو جھوٹے راست واد کا دم بڑھتے ہیں اور جو ایسی سنسطہ ہیں بہت سارے نکل کے آگئی ہوں گی ککر مطے کی طرح آز گریٹ وے اتنا بڑا مسئلہ مددہ ہے لیکن ایک بھی سنسطہ نے مجھے تو نظر نہیں آئی کوئی پروٹیسٹ کر رہا ہو یا کئی اور پروٹیسٹ کر رہا ہو ہمارے او سنسطہ کے خلاف جن کو فانسی کی سجا دی گئی ہے اور جن پر آروپ لگایا گیا اور جو آروپ صحیح ہے یا غلط ہے چارجز بھی بھارت سرکار کے پاس